چبوترے پر قبروں کی سات کتاریں ہیں پہلی چار کتاروں میں گیارہ پانچویں کتار میں پانچ جبکہ چھٹی اور ساتویں کتار میں سات سات ان قبروں کی کل تعداد ترے سٹھ ہے یکساں درمیانی فاصلے سائز اور ڈیزائن سے بظاہر گمان ہوتا ہے کہ یہ ایسے افراد کے لیے بنائی گئیں جنہوں نے ایک ہی عرصے میں وفات پائی قبروں کا چپٹا اوپری حصہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب قبریں خواتین کی ہیں قبروں کی زیادہ تعداد کے باوجود ساٹھ قبر کے نام سے جانا جانے والا یہ تاریخ سہتی مقام انڈیا کی ریاست کرناٹک کے شہر بیجاپور میں ہے یہ شہر سولہ سو ارسٹھ تک عادل شاہی حکمرانوں کا دارالسلطنت تھا اسی سلطنت کے سپہ سالار افضل خان نے بیجاپور سلطنت کی جنوب میں توسیم اہم کردار ادا کیا تھا سن سولہ سو انسٹھ میں مراتھا جنگجو شیوہ جی کی جانب سے پریشان ہوئے تو اس وقت کے بیجاپور کے سلطان علی عادل شاہ ثانی نے سپہ سالار افضل خان ہی کو انہیں زیر کرنے کے لئے بھیجا آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا سے منسلک ہنری کوسنز کے مطابق نجومیوں نے افضل خان کو بتایا کہ وہ اس مہم سے زندہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے سن 1905 میں چھپی اس کتاب میں تحریر ہے کہ روایت کے مطابق افضل خان اپنا مقبرہ اور اس سے ملحق مسجد اپنی زندگی ہی میں اپنے محل کے پاس بنوا رہے تھے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو منزلہ مسجد 1653 میں مکمل ہو گئی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ اوپر کی منزل شاید خواتین کے لئے مخصوص ہو اس کے محراب میں یہ تاریخ افضل خان کے نام کے ساتھ درج ہے تاہم جب انہیں شیوہ جی کے خلاف مہم پر نکلنے کا حکم ہوا اس وقت تک مقبرہ مکمل نہیں ہوا تھا افضل خان پیشگوئی سے اس قدر متاثر تھے کہ مہم پر نکلنے کا سال انہوں نے اپنی تاریخ وفات کے طور پر مقبرے کے قطبے پر لکھوا دیا تھا بیجابر کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے اور ان کی وجہ سے ان کے دوستوں نے بھی تصور کر لیا تھا کہ وہ اب اس شہر میں واپس نہیں آئیں گے اسی لئے وہ اپنی بیویوں کو ڈبو کر مارنے کا فیصلہ بھی کر لیتے ہیں انڈیا کے اخبار دی ہندو کے لئے مورخ لخشمی شرط نے لکھا ہے کہ افضل خان نے اپنی تمام بیویوں کو ایک ایک کر کے کوئے میں دھکیل دیا تاکہ جنگ میں ان کی ہلاکت کے بعد وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائیں ان کی ایک بیوی نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اسے بھی پکڑ کر مار دیا گیا لیکن ہنری کوسنز کے مطابق 63 خواتین کی قبروں کے علاوہ اس آہاتے میں موجود ایک قبر خالی ہے شاید ایک یا دو خواتین بچ نکلی ہوں اور خالی قبر اسی بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے مورخ جادونات سرکار کے مطابق افضل خان کی محلک مہم کے بارے میں کئی داستانیں اگلے سالوں میں مشہور ہوئیں ان میں سے ایک میں کہا گیا کہ افضل خان کو شیوہ جی کے خلاف مہم پر نکلنے سے پہلے ایک نجومی نے ان کی موت کی پیشگوئی کی تھی اس لیے انہوں نے بیجاپور کے قریب افضل پورا میں اپنی 63 بیویوں کو قتل کر کے دفن کر دیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کی موت کے بعد کوئی اور مرد انہیں حاصل نہ کرے محمد انیسو رحمان خان کی تحقیق ہے کہ انڈیا کی موجودہ ریاست کرناٹک کے فصیل بند شہر بیجاپور میں الامین میڈیکل کالج کے قریب جنگلات و بیابان کے درمیان ایک پرانی عمارت کے وسط میں ایک چبوترے پر سات کتاروں میں ایک ہی جیسی کئی قبریں موجود ہیں جو ساٹھ قبر کے نام سے مشہور ہیں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ تمام ساٹھ قبریں افضل خان کی ان بیویوں کی ہیں جن کو انہوں نے شیوہ جی کے ساتھ ایک مارکے سے قبل اپنے ہاتھوں سے اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تاکہ افضل خان کی موت کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ کوئی دوسرا شادی نہ کر لے یا ان کو قیدی بنا کر بے عزت نہ کرے انیسو رحمان خان محمد شایق اقبال چشتی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ یہاں ساٹھ قبریں ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں چونسٹھ قبریں ہیں ان میں ایک قبر سطح زمین سے مل چکی ہے مگر اس کے نشانات واضح ہیں قبروں کی بناوٹ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام قبریں خواتین ہی کی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قبرستان شاہی خاندان کی خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہوگا عادل شاہی دور ایک علمی دور ہے اور بادشاہوں کے دور میں سلطنت کے لیے جنگ ہونا ایک عام بات تھی ایسے میں اس دور کا سپاہ سالار جہالت سے برا بزدلانہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہے تاہم لکشمی شرط جیسے سیاہ ان قبروں کا پس منظر اسی کہانی کو مانتے ہیں انہوں نے لکھا کہ کالے پتھر سے بنی یہ قبریں ترتیب میں ہیں ان میں سے کچھ کے پتھر ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں کی خاموشی ناغوار ہے یہ ان خواتین کی آخری چیخوں سے گونج رہی ہے جنہیں موت کے موں میں دکیل دیا گیا تھا میں ایک کپکپاہٹ محسوس کرتی ہوں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ بظاہر افضل خان اپنی بیویوں کے پاس ہی دفن ہونا چاہتے تھے لیکن وہ میدان جنگ سے کبھی واپس ہی نہیں آسکے کوسنز کے مطابق افضل خان کے محل کے آثار کے شمال میں واقع ان کا مقبرہ خالی ہی رہا وہ لکھتے ہیں افضل خان پرطاب گڑ کے ڈھلوانوں پر اسی جگہ کے نزدیک دفن ہیں جہاں وہ قتل ہوئے ان کے جست خاکی کو ان کے مقبرے میں تدفین کے لیے منتقل نہیں کیا گیا میں ہوں حسن ابباس اور آپ سن رہے تھے بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری جسے تحریر کیا ہے وقار مصطفیٰ نے